نمسکار جبو کشمین لداخ ہیماچل کی اہم خبروں کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں میں ہناز بیر شروعات کریں گے ہیڈ لائنز سے کشمین گھاٹی کی کئی حصوں میں تازہ برباری ستھانی لوگ برباری سے بہت خوش پریٹکوں کے بھی کھیلے چہرے وہی برباری سے کئی سرکوں پر واہنوں کی آواجاہی بادھت بی جے پی پارٹی آفیس ادھمپور میں لوڑی لوگ پرم بھاجبہ ادھمپور زلہ دیکش ارنکھپتا کینوسار راجوری کے ڈانگری میں تبھاگی پونھ کھٹنا کے کارن بڑے پیمانے پر جشن نہیں پنش کے بازاروں میں بھی لوڑی کی خوب دھوم بڑی سنکھیا میں لوگ مونفلی ریوڑی گزک اکروٹ ادی کی خریداری کرنے میں مصروف اور شری ماتا ویشنو دیوی جی کے ترکوٹا پروتوں میں تازہ برباری تازہ برباری دیکھ شدھالوں میں خوشی کی لہت جنوبی کشمیر کے سبزلہ ترال میں آج صبح سے برباری کا سسلہ شروع ہوا ہے اگرچہ میدانی علاقوں میں ہلکی برباری ہوئی ہے اب پانی قصتیں بڑھ جائے گی اسطرال علاقے میں بھی آئے سب سے برباری کا سلسلہ شروع ہوا ہے جو ایک اچھی بات ہے اگر ہم گزشت دنوں سے دیکھیں کہ وادی کشمیر خصوصا شمالی کشمیر میں اچھی خاصی برباری ہوئی ہے تاہم جنوبی کشمیر کے اسطرال علاقے میں اب تک کوئی برب نہیں کری تھی جس کے وجہ سے یہاں کے ندی نالے جو تھے وہ سو گئے پانی کے زخائر جو تھے وہ سو گئے تھے جس کے وجہ سے لوگوں کو ترہ ترکی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا آج کی جو برباری یہ بہت سارے وجوہات کی وجہ سے ہمارے لئے انتہائی مفید ہے اگر ہم کھیتوں کی بات کریں گے ذریعہ راضی کی بات کریں گے پانی کی بات کریں گے ہمارے لئے بہت ضروری ہے اور ماہرین کا ماننا ہے کہ چلے قرآن کی برباری بہت ضروری ہے کشفین گھاتی کے انہیں حصوں کی طرح آصفہ سے پلواما زلے کے اوپری اور میدانی علاقوں میں تازہ برباری شروع ہوئی پلواما شہر سہیت زلے کے سبھی میدانی علاقوں میں اس موسم کی پہلی برباری ہوئی پلواما کے سنگرونی اور آس پاس کے پہاڑی علاقوں میں قریب ایک فٹ برب جمع ہو گئی انترک ویبھاگ دوارہ ابہاما میں ایک وشیش نیان ترنکش استعبت کیا گیا مکہ سڑک سے برف ہٹانے کا کام جاری ہے اس تھانی لوگ جہاں برباری باقبانی اور کرشی شیطر کے لیے اسے بہت اچھا مان رہے ہیں پرشاسن سے برباری کے دوران مولبود صوبیدائیں اپلت کرانے کی بھی وہ اپیل کر رہے ہیں نیشنل کانفرنس کے زلہ دیکش پلواما غلام مہی الدین میر نے پرشاسن سے سرکوں سے برف ہٹانے اور لوگوں کو بنیادی صوبیدائیں مہیا کرانے کی اپیل کی ہے اس بیچ پلواما زلہ پرشاسن نے کسی بھی آبات استیتھی سے نپتنے کے لیے زلہ مکھیالے سمیت ابہاما میں وشیش نیان ترنکش استعبت کیا ہے جو یہ برب ہو رہی ہے یہ ہمارے باغات کے لیے بہت ہی اچھی بات ہے اور جو ہمارا آنے والا حاصل جو ہے اس کے لیے بھی بہت ہی اچھی بات ہے بس انتظامیہ سے یہی گزارش ہے کہ جو یہ سڑک پانی اور بجلی یہ بحال رہنی چاہیے روڈ کنیکٹوٹی کو جلد بحال رکھیں پاور سپلے کو بحال رکھیں راشن کو بحال رکھیں اور پینے کے ساپ پانی کو بحال رکھیں ایک نیک شگون ہے یہاں کشمیر کے لوگوں کے لیے برباری شروع ہوئی ہے اور اس سے زراعت اور یہاں کے پانی کے جو زخائر ہوتے ہیں وہ سال بر پھر چلتے رہتے ہیں زلہ رامبان میں بھی موسم کی پہلی برباری ہونے سے یہاں کے لوگ بہت خوش نظر آئے زلے کے بالائی علاقے جات پٹنی ٹاپ سناسر ٹاپ نیل کھڑی مہونگت گول بانے حال میں بھاری برباری ہوئی باقی علاقوں میں بارشیں ہوئیں جمہو سری نگر قومی شہرہ کو بانے حال میں برباری پنٹھیال و مہار میں مٹی کے تودے گرنے کی وجہ سے ٹرافک کی آمندرفت کے لیے بند رکھا گیا ہے وہیں دیر شام کو شہرہ کو جزوی طور سے درباندہ گاڑیوں کے لیے کھولا گیا واضح ہے کہ خوش سالی کے بعد ہوئی بارشوں برباری سے کسانوں کے چہرے کھل گئے ہیں اس میں سرما کی جو ہے بیلی برباری ہے جیسا کہ ہمارے لوگوں کو اس برف کا انتظار رہتا ہے تو کہیں نہ کہیں ہمارے لوگ اس کو ایک فیسٹیول کی طرح چالیبریٹ کرتے ہیں تو جب ہوتا اچھا ہوا کہ برباری ہونے کے بعد ایک تو پانی کی کمی جو ہمارے اس علاقے میں تھی وہ پوری ہو جائے گی سیزن کا جو پہلا سنو پال ہے کافی در سے بارش نہیں تھی اور سنو پال نہیں تھا تو یہ مبارک کی باغ بھی ہے اور نیشل ہائی وے کو لے کے یہ ہے کہ شوٹنگ سٹونز چل رہے ہیں پانتھیال ایریا میں کیاکٹیریا مہاڑ میں اور بنیحال میں سنو پال اکومنیشن ہے کنسیسٹنٹ رینز چل رہی ہیں جو کہ کل سے ہی بارش جہاں پہ ہو رہی ہے پورے ڈسٹنگ میں اور اپر ریچیز میں برف باری ہو رہی ہے اور لور ریچیز میں کافی رین فالو رہے ہیں نیشل ہائی وے کا جو مینن مشینری ہیں وہ آن جاب ہیں جہاں جہاں پہ بھی شوٹنگ سٹونز ہیں لینڈ سلیڈز آ رہے ہیں لینڈ سلیڈز آ رہے ہیں ان کو ریموگ کیا جا رہا ہے موسمیات کی پیشنگوئی کے این مطابق زلہ رامبن کھتا بیر پنچال اور کھتا چناب میں موسم کی پہلی برباری ہوئی ہے ایک جانب یہ خوش آئین مانی جا رہی ہے کیونکہ کسانوں کو انتظار رہتا ہے کہ موسم سروہ میں بارش ہو اور برباری ہو تاکہ ان کی زمینوں میں جو فصل اگرہ لگانے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت زرخیز رہے اور پانی کی جو شوٹیج رہتی ہے پہاڑی علاقوں میں وہ پانی کے زخائر بھی جمع ہو جائے تاکہ عوام کو پانی کی مشکلات سے جوجنا نہ پڑے وہیں اگر ہم زلہ رامبن کی بات کریں گے تو ہمارے سیاہتی مقامات جیسے پتنی ٹاپ سناسر بٹوت کے علاقہ جات ہیں یہاں پر لوگ اس برباری کا بیتابی سے انتظار کرتے ہیں کہ برباری آئے گی اس کے بعد سیاہ یہاں پر آئیں گے جو اس سیاہت سے وابستہ لوگ ہیں ان کا روزگار بڑھے گا اور یہاں زلہ رامبن کی ہی نہیں بلکہ جمہو کشمیر کی اکانومی کو مزید بوسٹ ملے گا تو موسم کی پہلی برباری ہے پورا خوشگوار ماحول ہے پورے زلہ رامبن میں اور بٹوت و پتنی ٹاپ کے اطراف میں پورے علاقہ جات کو برف کی سفید چادر نے ڈھک لیا ہے آنے والے دنوں میں یہی امید کی جا سکتی ہے کہ موسم میں حالات کو دیکھتے ہوئے عوام اور انتظامیہ کا کارڈینیشن اچھا رہے گا اور انتظامیہ کی جانب سے بھی جو ایسنیشل کمیٹیٹیز ہیں ان کو ایویلیبل بنایا جائے گا تاکہ پہاڑی زلوں میں پہاڑی علاقوں میں عوام کو کسی طرح کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے نیوز ایٹین جمہو قسمی لیدہ خماشل کے لیے بٹوت رامبن سے بلال بالی اور وہی شوپیاں میں بھی تازہ برباری ہوئی صبح سے ہی اوپری علاقوں میں قریب تین فٹ اور میدانی علاقوں میں ایک فٹ تک برباری ریکارڈ کی گئی شوپیاں کے زیادہ تر علاقوں میں نو انچ کی برف جمع ہو گئی کئی سرکوں پر وحلوں کے آواج آہی بھی یہاں بادی تھے حالکہ ادھیکان سرکوں پر برف کے سفائی کے لیے کوئی مشہن نہیں ہے ستانی لوگ کی مانگ یہی ہے کہ یہ دی بھاری برف پڑتی ہے تو زلہ پریشاسن کو ایکٹیو ہونا چاہیے اور تتکال پربھاو سے سامانے جیون کو پھر سے شروع کرنا چاہیے کیونکہ ابھی ڈیپ زیادہ ہوئی نہیں ہے جس اینٹی چوب بھرپ جو ہے وہ ایکٹیو ہوئی ہے اور ابھی جو ہے ہمارا مینویل فور جو ہے وہ ایکٹیو ہے جس کسی سرو پہ بھی گاڑی کوئی سکیڈ ہو رہی ہے ان کو اسسٹنس دے رہے ہیں پرمپلی اور پوری ایڈمسٹریشن لگی ہوئی ہے ابھی سٹینڈ بائ پہ ہے تو کسی کو پانک ہونے کی زورت نہیں ہے اور کسی کو کوئی بھی دکت ہوگی وہ منسپل کانسل شوپیان کو کانٹیک کر کے ایمیجیٹ ایسسٹنس وہ حاصل کر سکتا ہے شوپیان اور کیالر کے علاقوں میں سبیت سے لے کر اس وقت تک شدید بارباری ہو رہی ہے جس کے نتیجے میں تمام گاؤں زلہ ہیڈکوارٹر سے منکتہ ہوئے ہیں لہذا میری زلہ ایڈمسٹریشن سے پرزور گزارش ہے شدید بارباری کے پیش نظر علاقے شوپیان کے لوگوں کو بنیادی سہلیات دستیاب رکھنے کے ساتھ ساتھ تمام سڑکوں سے پوری طور برپ ہٹایا جائے زلہ شوپیان کے پہاڑی علاقوں میں ابھی تک تین فٹ برپ جمع ہو چکے ہیں اگر میدانی علاقوں کی بات کریں گے تو کلرک سمیت کئی علاقوں میں دو فٹ برپ جمع ہو چکی ہے اگر ٹرافک کی بات کریں گے تو ٹرافک کی نقل و حمل آج دوپیر سے ہی بند ہے چونکہ لگاتار برپ باری جاری ہونے سے یہاں پہ سڑکوں سے برپ ہٹانا کافی دشوار ہو چکا ہے درچید زلہ اندزار میں لگاتار کوش کر رہے ہیں کہ سڑکوں سے برپ ہٹائی جائے تاہم لگاتار برپ باری کی وجہ سے سڑکوں سے برپ ہٹانا کافی دشوار ہو چکا ہے ارشاد ملک نیوزیٹی نیٹورک شپیان اور چلے کلان کی تازہ برپ باری سے کسانوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے ہیں کیونکہ کسان ساتھی ساتھ باغات کے مالکان چلے کلان کی برپ باری کے لیے خصوصی دعائیں مانگتے ہیں سرحدوں سے لے کر میدانی علاقوں تک برپ باری کا سسلہ لگتار جاری ہے ناظرین لائن آف کنٹرول سے لے کر گاؤں دیہا تک آج چلے کلان کی تازہ برپ باری جاری ہے کہ نتیجے میں پورے زلے میں اس وقت خوبصورت ماحول دیکھنے کو مل پا رہا ہے کیونکہ کسان اور مالکان باغات زبردست خوش ہے وہ چاہتے ہیں کہ اب کی بار زیادہ سے زیادہ برپ باری ہو تاکہ سال بر یہاں پر جو ان کے مشکلات رہتے ہیں پانی کے حوالے سے وہ ختم ہو لیکن اس بھی سرحد علاقے کرنا کیرن اور مثل کے تینوں سڑک رابطے آمد رفت کے لیے بند کر دئے گئے ہیں یعنی کہ بایدانی علاقوں میں بھی آج چلے کلان کی تازہ برپ باری جاری ہے جس کے نتیجے میں آج ایک خوبصورت سا ماحول ہمیں دیکھنے کو مل پا رہا ہے اب کی بار یہاں پر لائن آف کنٹرول سے لے کر گاؤں دیہا تک چلے کلان کی برپ باری جاری ہے یعنی کہ ہم یہ کہیں گے کہ کشمیری عوام کے لیے چلے کلان میں برپ باری ایک نیک شگون کے طور پر دیکھی جاری ہے کیونکہ یہاں پر مالکانی باغات اور کسانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس بار زیادہ سے زیادہ برپ باری ہو تاکہ آنے والے وقت میں موسمِ غربہ میں لوگوں کو پانی کے حوالے سے مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے ادھر ڈپٹی کمیشنر کو پوڑا نے آج کہا انہوں نے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہو کہا کہ انہوں نے پچاس برف ہٹانے کے مشینوں کو تیاری کی حالت میں رکھا ہے جبکہ کرنا کرنہ اور مرسل کے تینوں سرک رابطوں پر بیکن حکام سرک کو قابل آمد رفت بنانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں ادھر ایس ڈیم کرنا نے لوگوں سے تلقین کی کہ وہ اپنی نکل حرکت کو محدود رکھے کیونکہ ایولانچ وارننگ پہلے سے ہی یہاں پر دی گئی ہے نیٹ ورک ایٹین کے لیے لائن آف کنٹرول کے کپوڑا زلے سے یا یا سلطان شریماتا ویشنو دیوی جی کے دربار پر تازہ برباری ہونی کی تصویریں سامنے آئیں دربار پر حاصل لگانے والے شردھالو تازہ برباری کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کافی خوش دکھائی دئیے اور اپنے آپ کو بھاگشالی بھی مان رہے ہیں کہ وشد دوہزار تیس کی پہلی برباری اپنی آنکھوں سے وہ ماتا ویشنو دیوی جی کے دربار پر دیکھ رہے ہیں شردھالو سیلفی لیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ساتھی ترکوٹا پروت سفید چادر میں لپٹے ایک آلوکک منظر پیش کر رہے ہیں کلگام زلے میں برباری کے قارن اتپنستیتی کا جائزہ لینے کے لیے ڈی سی کلگام ڈاکٹر بلال مہیددین نے کئی شیطروں کا دورہ کیا اور برباری کے قارن اتپنستیتی کو دیکھتے ہوئے جن پرتنیدھیوں سے ملاقات کی ان کی سمسیاؤں سے جانکاری حاصل کی اس موقع پر ان کے ساتھ ایڈی ڈی سی شاکت احمد راتھر ای سی آر پیر امتیاز العزیز محمد عمران قان اور انہ اچ ادھکاری موجود رہے کے ساتھ احمد راتھر ایڈی مجانے کی آج صبح سے بہت سارے ایلیات میں پورے کلگام ٹاؤن میں بھی بہت برف گری ہوئی ہے اور اگر ہم یہاں پر بات کریں کلگام کو تو چھے سے آٹھ ایچ اور اگر ہم ریاچپورہ کی جو ہماری ہلی ایلی ایلیات ہیں ہنسگام ڈیکے امررک بھرنگبار ان میں اراؤنڈ ایک سا ڈیڈ فیڈ بارپ گری ہوئی ہے ہماری مشنی تھی جو کہ سپیر ہیڈڈ بائی ایمیڈی آرنڈ کی پی ایمیڈی ایسرائی اور اربن لوکل وارڈیز کی جو مشنی تھی وہ صبح ہی ڈیپوائی کی گئی تھی اور ہم لوگوں نے پہلی فیز میں بہت کلیرنس کیا تھا لیکن کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارپ باری ابھی اگر آپ دیکھیں گے تو ایمیڈی جو دیکھتا ہے راؤنڈ 377 کلومیٹرز ان کی پیون روڈز ہیں ان میں انہوں نے کہی اراؤنڈ 50 سے زیادہ پرسند جو ہے تو کلیرنس اس کا کر دیا ہے سمیلی ان کا پیچو روڈز پر بھی کام جاری گا اور آرنڈ بی اور پی ایم جیر سوائی کی جو مشینیں ہیں وہ بھی اس فقر دیپوائی کی گئی ہے ایمپورٹنٹ لنکس کو کھولنے کے لیے جہاں جہاں پر ایمپورٹنٹ ہماری انسٹالیشنز ہیں جیسے جیسے ہسٹلز ہو گئے اور جہاں جہاں ایمپورٹنٹ ہیں جیسے جہاں پر ہمارے سٹورز اور فور سٹورز ہیں جہاں پر ہمارے پیٹرول پمپس ہیں تو ان میں کوشش کریں کہ جہاں پر لوگوں کو تک مشکل ہوتی ہیں سرویسز لینے کی صرف ہے تو وہاں پر ہم لوگ ایمرجنسی موڈ میں ان کو ان روڈز کو کلیئر کر رہے ہیں بریک کے بعد خبروں میں آگے بڑھیں گے کفالہ ظلے میں تازہ برباری سیما ورتشیت کرنا میں تازہ برباری کے بعد سرک سے برفٹانے کا کام جاری ہے بھاری برباری اور ہمسنکلن کی چیتابنی کے بدنظر کرنا کو پارا راجمار کو یاد آیات کے لیے بند کر دیا گیا ایس ڈی ایم کرنا ڈاکٹر گلزار نے کرنا سادنا ٹاپ روڈ کا جائزہ لیا ایس ڈی ایم کرنا نے لوگوں کو ہمسنکلن کی چیتابنی جاری کی اور آواجاہی میں سابدھانی ورتشیت کی صلاح دی لگتار ہو رہی برباری کو دیکھتے ہوئے ہائی وی پر سے برفٹانے میں دقتیں ہیں برباری کے کارن کئی علاقوں میں بجلی اور پانی کی سپلائی بھی متاثر ہیں حالکہ سڑکوں پر برفٹانے والی مشینیں لگائی گئی ہیں کفالہ کے ڈی سی ڈاکٹر ساگر دتہ تریہ نے ویکتگت روپ سے کفالہ اور ہنوالہ میں برباری سے اتپن استطیق کی سمکشہ کی جو ہے پچھلے چالیس پینتالیس سال سے ہم کنٹینیو کر رہے ہیں جب آج کی ڈیٹ میں اگر کوئی بیمار پر جائے گا تو وہ یہاں پہ بے علاج مارا جائے ہیں ہمارے ڈائریکٹر ہیلتھ ان سے ہم نے کئی بار اس بات پہ ذکر کیا کہ ہمارے یہاں ڈاکٹر بھیجیے ہمارے یہاں ڈاکٹر کی کمی ہے ابھی چار روز سے برباری ہو رہی ہے جس کی وجہ سے سانہ ٹاپ ہماری بند ہے یہاں اشائی کھل دنی کی بھی کمی ہے یہاں ہسپٹل میں ڈاکٹر سی سی بھی نہیں ہے جا رہے گی ایل جی گورنمنٹ سے فول تور ویدر ہونے کے بعد یہاں چاپر کے انتظام کیا جائے جو ہی ایولنچ وارننگ کم ہو جائے گی سنو فال تھم دوسرا یہ کہ ہمارے جترے بھی مین روڈز ہیں ٹنگڈار میں وہ تو اس ٹائم تک ہم نے کلیر کر لیا ہے وسلم کمیٹیز ایز آن ڈیٹ کوئی کلت نہیں ہے بھارتی جنت پارٹی نے سونواری کی نوگام علاقے میں کارکنوں کی ایک میٹنگ منقل کی جس میں پارٹی سے وابستہ درجن و کارکنوں نے شرکت کی میٹنگ میں متعدد ایسے سیاسی کارکنوں نے بی جے پی میں شمولیت اقتیار کی جو اس سے پہلے نیچل کانفرنس پیپل کانفرنس اور دیگر کئی سیاسی پارٹیوں کا حصہ تھے پروگرام کی صدارت بھارتی جنت پارٹی کے زلہ جنرل سیکرٹی پیر منظور احمد نے اس موقع پر مختلف سیاسی جماعتوں کے متعدد کارکنوں نے بھارتی جنت پارٹی میں شمولیت اقتیار کی اور پارٹی کے ساتھ آگے چلنے کا عزم دھہر آیا جنت پارٹی کے ساتھ نیچل کانفرنس کے پی ڈی پی کے کانگریس کے جو پرانی ورکل ہے انہوں نے آج بھارتی جنت پارٹی کا دامن تھاما ہے اور انشاءاللہ رحمان انہوں نے جو یہاں پر بھارتی جنت پارٹی کی جو پارٹی چوز کی ہے ایکسپیکٹیشن ہے کہ انشاءاللہ آنے والے کچھ دنوں میں اس سے بھی یہاں پر بہت بڑا پروگرام ہونے جا رہا ہے انہی کے وساط سے کیونکہ جو آج انہوں نے لار پیار سے یہاں پر بھارتی جنت پارٹی کا پروگرام آرگنائز کیا ہے جیسا کہ ونگیپورا کا یہاں پر گرسٹیشن انہیں وہاں پہ انسٹال کیا ہے وہاں پہ جو فنکشنل ہے ابھی کچھ دنوں سے پہلے اور اس کے بعد اندر کوٹ میں ناؤگام کے لئے جو مخصوص کیا گیا تو انشاءاللہ رحم کچھ دنوں میں وہاں سے ان کو بازہ تطور پر پاور سفلائی مل جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہاں پہ ڈیمارڈ کی ہے کہ کچھ یہاں پہ ہلکز ہے جن ہلکوں میں کافی زیادہ تعداد میں ووٹرز ہے جن کو ضرورت ہے کہ بازہ تطور پر ان کو وارڈ اور صبح سے جاری بارش کے بیچ پنچ کے بازاروں میں لوہڑی کے خوب تھوم دیکھنے کو مل رہی ہے بڑی تعداد میں لوگ لوہڑی کے سامان جیسے کی مونپھلی، ریوڑی، گزک، اکھرو ادھی خریداری میں مصروف نظر آ رہے ہیں خریداری کر رہے ہیں لوگوں کا کہنا یہی ہے کہ پچھلے کچھ سمیں سے پاکستان جب کشپین اور خاص کر پنچ راجوری میں ناپاک گھٹاوں کو انجام دے کر حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ اپنے تیچ تیوار مل جل کر بڑے ہی جوش و خروش سے مناتے ہیں اور مناتے بھی رہیں گے خروشی ملک ہے وہ بھی پچھلے کافی ٹائم سے جو ہمارے ایریا میں کافی جو ایسے ناپاک جو حرکتے کرتا آ رہا ہے اور یہ ڈسٹرب کرنے کی کوشش کر رہا ہے پھر بھی لوگوں کے بیچ میں بڑا ایک قصہ ہے بڑا جوش ہے اور مل جل کے جو ہے بڑا مل جتے اتیار بناتے ہیں آج بزار میں دیکھئے ہیں کافی لوگوں میں خریداری ہو رہی ہے جو شام کے ٹائم جو اتیار کو منانے کے لیے جو سمان چاہیے ہوتا ہے وہ لوگ خرید رہے ہیں تورچ کی طرح آج سیما ورتی جلہ پنچ میں بھی لوڑی کی کافی دھومدام دیکھ جا رہی ہے لوگ اپنے گھروں سے نکلے ہیں اور جو لوڑی کے جو اس کے تیوہار کی جتنی بھی شگن ہوتے ہیں انہوں سب کو منا رہے ہیں ہر سال کی طرح اس سال بھی لوڑی کا تیوہار جو ہے انچ میں بڑے جوش اور خروش سے ساتھ منایا جا رہا ہے پبلت جو ہے وہ اپنے لوڑی کے جو سوڈا سلف ہوتا ہے جیسے ریبڑییاں منفلییاں وہ بڑی تعداد میں یہاں پہ آکے خرید رہے ہیں اور بارش ہونے کے باوجود بھی یہاں پہ جہاں پہ یہ سٹال لگے ہوئے ہیں ریبڑیز وغیرہ کے منفلی کے وہاں پہ اتنی رش ہے کہہ نہیں سکتے لوگوں کے دور میں بہت اتنی رش ہے اس نیوار کا بھاچپا پارٹی کارلے ادھمپور میں بھی لوڑی لوگ پر علاوہ جلا کر فصلوں کی کٹائی کے سماپن اور وسند ریتو کی شروعات پریشور کو دھنی بات دینے کے روپے اناج اور مٹھائی بھیٹ کر کے بنائے گیا بھاچپا ادھمپور زلہ دھکش ارنگپتہ کی ادھکشتہ میں آئیوجیت اس سماروں میں بڑی سنکھے میں پارٹی نیتاؤ ام کارکرتاؤں نے بھاگ لیا اس موقع پر بات کرتے ہوئے ادھمپور بھاچپا دھکش ارنگپتہ نے کہا کہ راجواری کے ڈانگری میں دھبھا کے پون گھٹنا کے کارن ہم بڑے پیمانے پر جشن نہیں منانے جا رہے ہیں انہیں اس موقع پر اپستر سبھی کارکرتاؤں کو بڑھائی دی اور پورے سماج کو بھی لوڑی کی شب کام نائے دی اس موقع پر پاون خجوریا پردیش اپادھیکش بھاچپا بیڈی سی ادھیکش گھوڑگی اور بھاچپا زلہ پروکتہ آرتی شرما سہید بھاچپا نیتا وہ بڑی سنکھیا میں کارکرتاؤں بھی موجود رہے آج لوڑی کے پروپے ہم سب یہاں پر اکٹھے ہوئے راجواری کی گھٹنا کی وجہ سے ہم اس کو پیمانے پر نئی منا پا رہے ہیں ہم نے چھوٹے پیمانے پر اس کو منانے کی کوشش کی ایک پرمپرا ہے تو اس پرمپرا کے ناتے ہم اس کو نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں میرا سب کو سب بھارتواسیوں کو عدنپورواسیوں کو جمعو کشمیرواسیوں کو یہ شب کامنائیں ہیں کہ یہ تہار آنے والے سمیں میں سب کے لیے خوشالی اور سکھ شانتی کے لیے کارن بنیں سب کے لیے نئی امیدیں جگہ کے لائے سب کے گھر میں سہت سب ٹھیک رہے سب کی ٹھیک رہے سب تندروست رہے ہیں یہ میری شب کامنائیں ہیں روپ منتری راجین سنگھ چپ کی ادھیکشتہ میں لوڑی کا تیوار آر ایس پورا کے سیمہ ورطی گاؤں میں دھوم دھام سے منائے گیا اس کارکرم میں بڑی سنکھیا میں سمرتکوں نے بھاگ لیا اور ایک دوسرے کو ساتھی یہاں موجود تمام اس تھانیے نیوازیوں کو لوڑی کی شب کامنائیں دیں ایک تو یہ ہے کہ جنویدی کا مینہ نئے سال کا مینہ بھی ہے لوڑی بھی آج ہے مکر سنکرانتی بھی کل ہے تو میں لوڑی نیا سال اور مکر سنکرانتی کے موقع پر سبھی بھائیوں کو سبھی بہنوں کو سبھی نوجوانوں کو بزرگوں کو اپنی اور سے اور اپنی پارٹی جو میری ہے نمکر اکرزاد پارٹی اس کی طرف سے میں موارک بات دینا چاہتا ہوں اور مہین پونچ کے میڈر سب ڈیویزن میں ستیتھ ہنمان مندر میں پرمپرہ کے انسار اگنی پرجولت کر لوڑی بنائے گئے اس موقع پر ہندو مسلم اور پولیس پرشاسن کے لوگ اپستیت رہے ہندو مسلم بھائیوں کا کہنا تھا کہ اس بار پر پھیکا ہے کیونکہ راجعوری کے ڈانگری گاؤں میں دردناک حادثہ پھولے نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ ایشور سے وہ یہی پراتنہ کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس گھٹنہ کو انجام دیا ان کا جل سے جل خاتمہ ہو ہندو مسلمان سکھ حسائی سب مل کے ہر تیوار ہم اس سے پہلے بھی بناتے رہے ہیں اور آج بھی اور ہمیں آج تھوڑا دکھ بھی ہو رہا ہے کورجوری میں جو گھٹنا گھٹی ہے ہمارا جو ڈسٹرک پونچھ رجوری میں آئے وہ اس بار ہم نہیں منا رہے ہیں ویسے جو ہم نے ایک ریت جگانی ہوتی ہے وہ جگانے کے لئے مندر میں آئے تھے کیونکہ جو رجوری میں حادثہ ہوا جس میں ہمارے بھائی بینیں ہماری ماتیں جو شہید ہو گئی ہیں ان کی یاد میں ہم جو ہے اس بار جو ہے لوڑی کا تیوار ہم نے نہیں منایا ہم سب کو یہی انڈرود کرتے ہیں ہمیشہ بشو میں جو ہے شانتی بنی رہے اس بشو میں پورے دے ہندوستان میں جو ہے شانتی بنی رہے اور لوڑی کا اس سب منانا تو نہیں ہے من تو نہیں کرتا ہے کسی کا کیونکہ جو ہمارا رجوری میں جو حادثہ ہوا ہے کسی کا بھی من نہیں کیا جو اس سب منانے کا پونچھ میں بھی گیتہ بہون میں دھومدھام سے لوڑی کا پرپنایا کیا بڑی سنکھیا میں سبھا کے سردسیوں نے لوڑی پرپ میں حصہ لیا اور خاص پھومی پوچھن کیا ہم اندو لوگ جو ہے وہ بڑی شردہ کے ساتھ بڑے دھارمک طریقے کے ساتھ اس کا بڑھاتے ہیں اور کافی لوگ جو ہے وہ جاترہ کے لئے نکل جاتے ہیں اور اگلا مینا جو ہے یہ بڑا دھارمک مینا ہے اور اس کے لئے لیے بھی لوگ بڑی خوشی بڑھاتے ہیں یہ جو تیوار ہے کوئی بھی تیوار جو ہے وہ دیش کے اندر پرسنتہ خوشیاں بائی چارہ اس کو مجبوط کرنے کا سندیج دیتا ہے آج کے شوق افسر پر میں ایشور پرم پیدا پرم آشما سے یہ پرارتنا کرتا ہوں کہ بھارت دیش جو ہے وہ انتی زرے سمست بھارت وارشی جو ہیں وہ سوست سوچ اور دیش کی پرگٹی کے لئے پرارتنا کریں تو خبروں میں فیلان لیتا ہی نمسکار سکستین چین چین پر